مصنوی مولا روم کی 35 اپیسوڈ مصنوی کی باقی ماندہ تمام اپیسوڈز اسی چینل پر اپلوڈ ہوتی رہیں گی جو لوگ اور کہا مرشد نے سیریز کی ویڈیوز کو سننا چاہتے ہیں انہیں ہمارے دوسرے چینل جو سفدر ساہر کے نام سے ہے اسے ویزٹ کرنا ہوگا اس چینل کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن اور پہلے کمنٹ میں آپ کو مل جائے گا تو آئیے اب سنتے ہیں مصنوی مانوی از مولا نا رومی کی 35 اپیسوڈ سب سے پہلے آج کی اپیسوڈ میں شامل اشار وہ دن اور رات دنیا کے احوال سے بے خبر ہوتا ہے وہ خدا کے دست تصرف میں کلم کی طرح ہوتا ہے وہ شخص جو لکھنے میں ہاتھ کو نہیں دیکھتا وہ کلم کی حرکت کو ہی اس کا فیل سمجھ لیتا ہے عارف کا حال کچھ اس نے واضح کر دیا ہے کہ لوگوں کو حصی نیند بھی بے خود کر دیتی ہے ان کی جان ایک بے مثال سہرہ میں چلی جاتی ہے ان کی روح اور ان کے بدن آسودہ ہوتے ہیں یہ تھے ہمارے آج کی اپیسوڈ میں شامل اشار اب ان اشار کو سمجھنے کے لیے ان کی تشریح کی طرف چلتے ہیں آپ کو یاد ہوگا گزشتہ اپیسوڈ کا آخری شیئر تھا کہ صوفی دنیا میں ایسے جیتا ہے ولی اللہ عارف اس دنیا میں ایسے جیتا ہے جیسے کوئی سویا ہوا جیتا ہو جیسے سویا ہوا نہ ہو جاتا ہے نتھنگ نیس میں ڈوب جاتا ہے اسے کچھ خبر نہیں ہوتی وہ کون ہے کہاں سے ہے کہاں سے آیا ہے وہ کہاں پر ہے وہ کل کے ساتھ ایک ہو جاتا ہے ایک عبدی وحدت کا وہ حصہ ہو جاتا ہے یاد رکھنا نیند کی دنیا تمہاری وہ دنیا ہے جہاں تم زمان و مکان کے تصور سے آزاد ہوتے ہو انا کی دنیا ساری کی ساری اسی تصور پہ کھڑی ہے سپیس اینڈ ٹائم کے تصور پر نیند تمہاری وہ حالت ہے جب تم اس تصور سے آزاد جیتے ہو جہاں کوئی دوسرا نہیں ہوتا جہاں دوسرا نہ ہو وہاں مقابلہ نہیں ہوتا وہاں حسد لالچ نہیں ہوتا جہاں دوسرا نہ ہو جہاں منع تو مٹ جائے وہاں پر کمپیٹیشن کیسا سوئے ہوئے کو کیا پتا کہ اس کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے لیکن سوتے ہوئے تم ہوتے ہو تم مر نہیں جاتے خود سے پوچھو کیا سوتے وقت تو نہیں ہوتے تم بطور زندگی ہر حال میں ہوتے ہی ہوتے ہو مگر ارد گرد کے بارے میں جو تمہاری منٹل ایکٹیویٹی ہے جو لفظوں کا کھیل ہے جو لیبرز کا گیم ہے وہ کھیل بٹ جاتا ہے یہ جو سوئے ہوئے تمہاری حالت ہوتی ہے یہ صوفی کی ولی اللہ کی فقیر کی دن میں اور جاگتے ہوئے کی حالت ہوتی ہے مولا روم کہتے ہیں کہ صوفی دن ہو یا رات ہو جاگ رہا ہو یا سویا ہوا ہو وہ دنیا کے احوال سے بے خبر ہوتا ہے وہ اپنے لئے جاگا ہوتا ہے دنیا کے لئے ہمیشہ ہی سویا ہوتا ہے کیا ہے یہ دنیا کبھی اس پر غور کیا ہے تم نے یہ انا کے کھیل کا میدان ہے اس کا زندگی سے ہستی سے کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے سوچو تم لفظ نہ بول سکتے نہ سمجھ سکتے تو کسے کہتے درخت کسے کہتے پہاڑ کسے کہتے میں کسے کہتے تو صوفی کی یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی چیز کو کوئی لیبل نہیں دیتا کوئی منٹل ایمیج نہیں بناتا اس ایمیج کے ساتھ خود کو آئیڈنٹیفائی نہیں کرتا وہ دنیا کو جیتا ضرور ہے صرف آئیڈنٹیفیکیشن سے آزاد رہتا ہے وہ کسی بھی چیز کو دوسرا نہیں سمجھتا دنیا کا یہ سارا کھیل کھڑا ہی دوسرے پر ہے سوچو تم اپنے دن بھر کی ایکٹیویٹیز کو کیا یہ تمہارے لیے ہیں نہیں یہ دوسرے کے لیے ہیں صوفی بطور ہستی اس دنیا میں پوری طرح جیتا ہے پورے کھیل کو دل سے کھیلتا ہے مگر چیزوں اور لوگوں کے بارے میں جیجمنٹس آرہ تصورات کو نہیں بنتا نہ ان کو جیتا ہے اس لیے وہ دنیا کے احوال سے بے خبر ہوتا ہے کیا مطلب ہے اس بات کا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی رول پلے نہیں کرتا وہ کیریکٹر کے ساتھ ایک نہیں ہو جاتا وہ ایکٹر رہتا ہے جو جانتا ہے کہ اس وقت وہ ایک رول ایکٹ کر رہا ہے صوفی بھی دنیا میں ہی جیتا ہے اسی تمہاری دنیا میں اس کی بھی فیملی ہوتی ہے بلکل ویسے ہی جیسے تمہاری ہوتی ہے اس کے بھی دوست ہوتے ہیں جیسے تمہارے ہوتے ہیں وہ بھی اردگرد سوسائٹی میں موجود ہوتا ہے اس کے اردگرد بھی سوسائٹی ہوتی ہے سماج ہوتا ہے بلکل جیسے تمہارے اردگرد ایک معاشرہ کھڑا ہے صوفی ان کو بھی جیتا ہے بلکہ شاید اوروں سے بھی بھرپور اور بے بوچ جیتا ہے وہ ان برڈن ہو کے جیتا ہے وہ ان کے حوالے سے کوئی ججمنٹس نہیں پھالتا ججمنٹس منٹل تھوٹس ہیں تھوٹس جو مردہ ہوتے ہیں وہ ان مردہ تھوٹس کے ساتھ زندگی کو نہیں پرکھتا تم نے کبھی سوچا غم کیا ہے غم یہ ہے کہ تم کسی چیز کو لیبل دیتے ہو اس کو اس لیبل کے مطابق پر رکھتے ہو چاہتے ہو کہ جو اس چیز کے بارے میں تمہارا تصور ہے وہ چیز ویسے ہی ایکٹ کرے وہ سچویشن ویسی ہی رہے وہ بندہ ویسا ہی رہے مگر جب وہ چیز وہ سچویشن وہ لوگ تمہارے اس تصور پر پورا نہیں اترتے تو تب تمہیں چھوٹا ہے دکھ صوفی اس دکھ سے آزاد ہوتا ہے قرآن ولی اللہ کی ڈیفنیشن یوں کرتا ہے کہ اللہ کے ولی تو وہ ہیں جنہیں نہ غم چھوٹا ہے نہ پریشانیاں پریشان کرتی ہیں کبھی سوچا تم نے کہ ایسا کیوں ہے غم تمہارا ماضی ماضی میں کچھ ہوا جو تمہارے مطابق نہ تھا یہ ہے غم پریشانی فکریں مستقبل میں تم کو چاہتے ہو کہیں ویسا نہ ہو سکے اس کا ڈر یہ ماضی یہ مستقبل یہ اس سے جڑی حقیقتیں یہی غم اور فکریں تراشتی ہیں غم اور فکریں ہمیشہ ماضی اور مستقبل کی ہوتی ہیں صوفی کے بارے میں اسی مصنوی میں مولانا رومی نے پہلے بھی کہا ہے کہ صوفی اس پل کا بیٹا ہوتا ہے اور اس پل میں نہ فکریں ہو سکتی ہیں نہ دکھ کیونکہ یہ پل خدا کا اظہار ہے اس ان منیفیسٹڈ کی منیفیسٹیشن ہے اس نا آشکار کے آشکار ہونے کا لمحہ ہے یہ پل تو اس پل میں غم یا فکریں کیسے ہو سکتی ہیں تم ابھی آنکھ بند کرو ایک پل کے لیے ہی سہی اور سوچو کہ ٹھیک اس پل میں اس پل سے آگے نہ پیچھے ٹھیک اس پل میں تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے تم کبھی بھی مسئلہ نہیں ڈھونڈ پاؤگے کیونکہ اس پل میں زندگی میں کبھی مسئلہ نہیں ہوتا مسئلہ ہوتا ہے ماضی میں مسئلہ ہوتا ہے مستقبل میں اور ماضی اور مستقبل صرف تمہارے دماغ میں زندگی میں کہیں نہیں ہے صوفی اس پل کو اتنی شدت سے جیتا ہے وہ ایسی حالت حضوری میں ہوتا ہے کہ ماضی اور مستقبل غائب ہو جاتے ہیں اور یہ جسے تم دنیا کہتے ہو یہ کیا ہے تمہارا ماضی تمہارا مستقبل تم نے دنیا کے بارے میں کچھ سنا کچھ چیزوں کے لوگوں کے ناموں کے لیبل سیکھے اس سے میمری بنائی اور اس میمری کی مکڑی سے ایک دنیا تشکیل دی ہے انائی دنیا ایک نامولود بچہ دنیا کا کیا تصور رکھتا ہوگا ایک آدمی جس کی یاد داشت میمری کھو جائے اس کے لیے دنیا کیا ہے کچھ بھی نہیں کیونکہ اس کے پاس لفظ نہیں رہے لیبل نہیں رہے یہ دنیا تمہارے تصور زمان و مکان سے جڑی ہے اور یہ بل زمان و مکان کا کبھی بھی حصہ نہیں ہوتا یہ پل کے جو صوفی کی کل زندگی ہے اسی لیے رومی کہہ رہے ہیں کہ صوفی ایسے ہی ہے جیسے سویا ہوا اسے دنیا کی کوئی خبر نہیں ہوتی جیسے سوئے ہوئے کو کچھ خبر نہیں ہوتی کہ باہر کیا ہو رہا ہے سورج نکلا ہے چاند آیا ہے تارے چمکے ہیں شب نمبر سی ہے وہ کسی بھی چیز سے بے خبر ہے کیونکہ سویا ہوا ہے سوفی بھی ایسا ہی ہوتا ہے وہ خدا کے ہاتھ میں کلم کی طرح ہے کلم خود کچھ نہیں لکھتی لکھنے والا جو چاہے لکھتا رہے تم کچھ نہیں لکھ رہے کوئی ہاتھ ہے جو تمہیں بطور کلم استعمال کر رہا ہے تم نیچر کی اس زبان کو سمجھ نہیں پا رہے یہ تسلیم و رضا کی آخری حد ہے کہ جہاں بندہ اپنی مرضی کو رب کی مرضی کو سونک دیتا ہے مگر ان زانوں کا عالمیاں ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ وہ دور ہیں وہ کچھ کرتے ہیں تو ہی کچھ ہوتا ہے آدمی کو آدمی کی انا کو ایگو کو ایک مرض ہے مرض ہے گریڈٹ لینے کا تم تو سانس بھی لیتے ہو تو کہتے ہو میں سانس لے رہا ہوں نیند میں جاتے ہو کہتے ہو میں سو رہا ہوں کبھی سوچا تم نے کیا تم سانس لیتے ہو کیا تم دل کو دھڑکاتے ہو بھوک روٹی کھاتی ہے تھکن نیند سوتی ہے بلکل ایسے ہی وہ کام کہ جو تم خود کو کرتے محسوس کرتے ہو وہ بھی بس انا کی کریڈٹ لینے کی عادت تھے اور کچھ نہیں ایک ٹرین میں ایک صوفی مزاج بندہ بیٹھا اس نے کیا کیا کہ اپنے بیگ بھی سر پر رکھ لیے لوگوں نے پوچھا تو پاگل ہے کیوں بیگ سر پر رکھ کے بیٹھا ہے اس نے کہا دیکھو یار میں نے اپنا کرایا بھرا ہے ٹرین پہ میں ایکسٹرا بوجھ کیوں لادوں میں نے ان بیگوں کا کوئی کرایا نہیں دیا اس لیے میں نے ٹرین پر نہیں رکھ سکتا لوگوں نے کہا ارے نادان ارے پاگل تو چاہے نہ چاہے بیگوں کا بوجھ تو ٹرین پر ہی ہے اس آدمی نے لوگوں کو حیرت سے دیکھا اور کہا یوں لگتا ہے یہاں سارے ہی صوفی ہیں یہاں سارے ہی پہنچے ہوئے ہیں یہاں سارے ہی دانا لوگ بیٹھے ہیں تم لوگوں کو تو یہ راز ہی مل گیا مگر یہ انسان جب باہر پھرتا ہے کتنے بوجھ اٹھا کر پھرتا ہے ماضی اور مستقبل کے لاعبد تک پھیلے ہوئے سلسلے کو ساتھ لے کر چل رہا ہوتا ہے تمہارے سارے بوجھ نیچر سمھال سکتی ہے کیوں خود اٹھانے پہ زد کر رہے ہو تمہارے بیگوں کا بوجھ ٹرین ڈھولے گی تم کیوں سر پر رکھ کر جب اپنی مرضی سے چلانے پر قادر نہیں ہو تو کیسے سوچ لیتے ہو کہ تم دنیا کا نظام چلا رہے ہو مولانا رومی کہتے ہیں کہ صوفی دست قدرت میں کلم کی طرح ہوتا ہے قدرت جیسے چلائے وہ چل پڑتا ہے ہوا جس طرف اڑائے اڑ پڑتا ہے وہ ریزسٹ نہیں کرتا اور وہ جو ریزسٹ نہیں کرتا وہ اپنے اندر دکھ بدن پین بوڈی نہیں بناتا اسی لئے ہر غم سے آزاد رہتا ہے ایک صوفی سے کسی نے پوچھا کہ کوئی تو ایسا گر ہوگا کوئی تو ایسا منترہ ہوگا کوئی تو ایسا کام ہوگا جو تم نے کیا اور تم انلائٹنڈ ہو گئے ہمیں وہی ایک گر بتا دو ہم زیادہ کچھ نہیں کر سکتے اس نے کہا تمہیں ایک گر چاہیے تو ایک گر جو میں نے ساری زندگی آزمایا اور کبھی اسے فیل ہوتے نہیں دیکھا وہ یہ ہے اور وہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ جب بھوک لگتی ہے تو کھانا کھا لیتا ہوں پیاس لگتی ہے تو پانی پی لیتا ہوں نیند آتی ہے تو سو جاتا ہوں دست قدرت میں کلم کی طرح لوگ ایسے ہوتے ہیں مگر ہوا سے خمسہ کا قیدی اسے ہاتھ نظر نہیں آتا اسے تو کلم نظر آتی ہے قدرت کا ہاتھ نادیدہ ہے نادکھائی دینے والا وہ دیکھنے کے لیے تمہاری یہ آنکھ کافی نہیں ہے تم دنیا دیکھتے ہو آنکھ کھول کر اسے دیکھنا ہو تو آنکھ بند کر کے دیکھنا پڑتا ہے دھیان میں ڈوبنا پڑتا ہے میڈیٹیشن مراقبے عبادت سے چمٹنا پڑتا ہے رومی کہتے ہیں جو شخص لکھنے میں ہاتھ کو نہیں دیکھتا وہ تحریر کو رائٹنگ کو کلم کا کام سمجھتا ہے حالانکہ تحریر کلم کا نہیں ہاتھ کا کمال ہوتی ہے کلم کا کمال ہوتی تو ایک انپڑھ لکھتا یا مرزا غالب لکھتا شیروں میں ڈھلنا چاہیے تھا مگر ایسا نہیں ہوتا انسان کی بصیرت کی شمع بج جائے پھر وہ یہی سمجھتا ہے کہ جو ہو رہا ہے میں کر رہا ہوں تم کبھی سوچو اپنی اس زمین کے بارے میں اپنی اس دنیا کے بارے میں سوچو کوئی بندہ ہے مریخ سے کھڑا زمین کو دیکھے گا تو کیا نظر آئے گا ایک تن کا ایک مومبتی اس سے زیادہ بڑی چیز نظر نہیں آتی وہاں سے یہ دنیا اور اس تن کے جیسی زمین میں تم بیٹھ کر بڑی بڑی پلیننگز کرتے ہو منصوبے بناتے ہو گول اہداف سیٹ کرتے ہو یاد رکھنا تمہاری ان پلیننگز کی ان منصوبہ چیونٹیوں کی پلیننگ کی تمہاری دنیا میں وقت ہے حالانکہ اگر تم چیونٹی ہو کر سوچو تو اس بل میں بڑا کام ہو رہا ہے یہ مکھیاں بھی اپنی طرف سے آئیفل ٹاور بناتی پھر رہی ہیں یہ مچھر بھی شہرائیں اور شاپنگ مارز بناتے پھر رہے ہیں تم ان کی اس سرگرمی کو کیا اہمیت دیتے ہو ٹھیک ویسے ہی تم بھی قدرت کے جسم میں بس ایک کھلیے جیسے ہو مگر کھلیے کو جسم کو دیکھنے کی صلاحیت نہ ملے تو وہ بھی یہی سمجھتا ہے کہ وہی سب کر رہا ہے مولانا رومی کہتے ہیں آرف کی جان صوفی کی جان یوں بے مثال سہرہ میں بے پرواہ آوارہ گھومتی ہے کہ انہیں کچھ بھی کوشش کچھ بھی ریزیسٹنس کی ضرورت نہیں ہوتی وہ مضاہمت کرتے ہی نہیں اور جو مضاہمت نہیں کر رہا جو کسی جدو جہد میں نہیں پڑا ان کا بدن ہو کے روح دونوں ہی آسودہ ہوتے ہیں